ناظر باللہ من الشیط و عمدید بہت سارے موضوعات پر میں مختلف فوقات میں میں نے باتیں کی ہیں اور وہ ساری کے ساری آلموس ایسی ہیں جو کہ عام کاری کے لیے یا عام پبلک کے لیے وہ بلکل نہیں ہوتی ہیں کیونکہ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کا سمجھانے کے لیے یا اس کی انٹرپرٹیشن کرنے کے لیے ہمیں ایک بڑی جدوجہد اور ایک بہت بڑے عالم دین یا کسی مولوی کی ضرورت ہے جبکہ تھوڑا سے بھی اس پہ غور و فکر کیا جائے تو بڑی سانی سے یہ سمجھ آ جاتا ہے لیکن اب غور و فکر کرنا بہت بڑا مشکل کام ہے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ایک ایک تکلیف سے کم نہیں ہے اور قرآن میں جو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بعض چیزوں کے جو انٹرپرٹیشن ہے وہ وقت کے ساتھ چینج ہوتی ہے اور ہر وہ چیز جو کسی غور و فکر کے بعد یا وہ علم جو غور و فکر کے بعد حاصل ہو وہ اکراہ کلاتا ہے اور اور علم کیا ہے جب کبھی دو اشاق کا ردعمل ہوتا ہے اس سے جو چیز آپ حاصل کرتے ہیں وہ علم کلاتی ہے اور پھر آپ اس کا اظہار کرتے ہیں اور اس اظہار کے لیے آپ کو کوئی لٹریچر کوئی فارمیٹ کوئی چاہیے ہوتا ہے اس فارمیٹ کو قرآن کہتے ہیں اور وہ فارمیٹ جو ہے وہ ایرابک میں بہتر جس میں کسی قسم کی کجی کتاہی کمی بیشی نہیں ہو سکتی وہ ایرابک لینگویج ہے اب بات یہ ہے کہ یہ جو فارمیٹ ہے جس میں اس علم کو بیان کیا گیا ہے اس فارمیٹ میں ایک بڑی اہم چیز جس پہ میں موضوع پہ آنا چاہتا ہوں وہ آیات 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 کی جمع ہے جس کے بہت وسیع معنی ہے لیکن اس قرآن کے حوالے سے میں جب بتاؤں گا تو وہ اس کے معنی جہاں وہ نشانی کے طور پر زیادہ بہتر لیے جا سکتے ہیں آیات اس چیز کو کہتے ہیں جس کا بہت سارا حصہ چھپا دیا گیا ہو اور کچھ نشانی کے طور پر کچھ حصہ واضح کر دیا ہو یا کھلا چھوڑ دیا گیا ہو تاکہ اب اس نشانی پہ غور اور فکر کر کے اس پوری کی پوری جو چھپا ہوا حصہ ہے اس کو ایکسپلور کر سکیں اس کا تک پہنچ سکیں اور پھر آپ جو ہے وہ دنیا میں جا سکیں تو یہ جو کائنات ہے یعنی آپ اس کے کہلیں کہ یہ ایک چھپیوی چیز ہے یہ ایک آیا ہے اور آیات جو ہیں وہ کیا ہیں وہ کتب ہیں کتاب ہیں تو آپ انڈیریکٹلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پوری کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے یہ ایک نشانی ہے ایک آیا ہے اور جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آرہی which we call the black matter اور وہ سارا کچھ جو اس کی تخلیق ہوئی کیسی ہوئی اس کی تھوڑی سی نشانی ہمارے تک آیا تو یہ ساری کائنات جو ہے اس کو ہم کتب کہہ سکتے ہیں کتاب کہہ سکتے ہیں اور اس کو اس کو حاصل کرنے کے لیے اس تک پہنچنے کے لیے جو علم جو ہمیں حاصل کرنا ہے غور و فکر کے بعد اقراک کرنا ہے وہ قرآن ہے اسی لیے اللہ تبارک تعالی نے دونوں کو ایک جگہ پہ آلٹرنیٹ طریقے سے بیان کیا ہے جس طرح سورہ الحجر کو شروع کیا ہے اب یہاں پر کہا کہ یہ آیات ہیں القتاب کی یعنی یہ نشانیاں ہیں یعنی اس کائنات کی وق قرآن مبین اور وہ لکھی گئیں ہیں وہ علم میں ہیں جو کہ بیان ہے جو کہ کھلا ہے جو کہ واضح ہے اور ساتھ ہی سورہ نمل کو بھی اسی طرح شروع کیا ہے تحسین تل کا آیات القرآن و قطب مبین اب یہاں پر آیات القرآن کر کے و قطب مبین کیا جب سورہ حجر مبین کیا اور آیات القطب کیا لیکن یہاں پر کہا آیات القرآن کیا و قطب مبین کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن اور قطب دو علیدہ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہیں لیکن ان کا جو کانسپٹ ہے وہ مختلف ہے قطب سے مراد وہ آپ ایک کائنات جس کے اندر ہے مثلا ایک میں ایک انسان ہوں تو اگر آپ میں ایک قطب ہوں اب آپ اس میں اس کے علم کو حاصل کریں گی یہ میری جلد کیسے بنی اس کے اندر بلڈ کیسے سرکولیٹ ہو رہا بلڈ کے اندر ریڈ بلڈ سیلز کیسے ہیں وائٹ بلڈ سیلز کیسے ڈیزیز کیسے آتی ہے اس کو حاصل کرنا جو ہے وہ قرآن کلاتا ہے میں ایک مثال دے رہا اسی طرح آپ اس کو بڑھاتے جائیں پہار زمین آسمان سمندر جو کچھ ارض و سماوات کے درمیان آپ کہہ لیں جو سپیس اینڈ ٹائم کے درمیان ہے تو وہ قطب ہے اور اس کا حاصل کرنا قرآن مسانی سے مراد ہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کے بعد دوسری چیز کا آجانا جو پہلی یا تیسری کے ساتھ مشروع ہو جیسے یہ سورہ چیپٹر فیفٹین کی آیت ایٹی سیون میں ہے اور جس میں مسانی کا ذکر کیا گیا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسے کہا مسانی مسال کے طور پر اس کی میں مسال کچھ یوں دیتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ بی لے لیں اگر آپ بی کو اس طرح لکھیں کہ اس کا جو الف ہے یا اس کا جو ایک ہے وہ تھوڑا ساتھ ملا دیں اور اس کو یوں ہو اور تو یہاں سے جو پڑھنے والا ہے وہ اسے کہے گا کہ یہ تیرہ لکھا ہو ہے جو اس انگل سے ہے وہ کہے گا کہ یہ ایم کے ساتھ آئی لکھا ہو ہے بالکل جو سامنے ہے وہ کہے گا کہ یہ و کے ساتھ دو و کے ساتھ و لکھا ہو ہے اسی طرح جس انگل سے بھی آپ اسے دیکھیں گے آپ اس انگل سے اس کو ڈسکرائب کریں گے کچھ اسے کہہ دے گا کہ یہ تو مکڈالل لکھا ہوا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ہر آدمی نے اس کو اپنے انگل سے دیکھا لیکن کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ اس کو اریجنل بیان کر سکے ہاں اگر میں اس سے پہلے اے ڈال دوں اور اس کے بعد سی ڈال دوں تو کوئی بھی شخص اسے تیرا نہیں کہے گا کوئی بھی اس کو ڈبلیو نہیں کہے گا کوئی بھی شخص اس کو ایم نہیں کہے گا سب اسے بی کہیں گے اسی لیے اس بات کو جو کہ انٹر سیاق و سبات کے مطابق مشروط ہو جائے پہلے اور دوسرے کے ساتھ اسے ہم مسانی کہتے وہ میم سوا دے اس کا فلٹرڈ ہو جانا اسے ڈسٹرڈ ہو جانا فلو میں ایک چیز کا ساتھ آ جانا اسے مسانی کہتے جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ آتائین کا سبعن من المسانی وال قرآن تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی انٹرنیٹ پر جائیں اور انٹیک قرآن منسکرپٹ دیکھیں جس گوگل کریں اس کو آپ قرآن منسکرپٹ اسطنبول میوزیم اور برمنگم میوزیم تو آپ دیکھیں گے کہ ان منسکرپٹ پہ نہ تو عراب ہیں اور نہ ہی نمبر ہے کہ یہ آیت نمبر ایک ہے اس کا مطلب ہے کہ جو اریجنل کتاب ہے اور جس فارمٹ میں وہ قرآن میں ہے علم وہ بغیر نمبر کے ہیں اب جب یہ نمبر لگائے بنو عباس کے دور میں تو شاید اس وقت کچھ ضرورت ہو لیکن جو میری جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ قرآن کی وجہ سے جو قومیں تھیں جنہوں نے اس کے قانون کے مطابق غور و فکر کیا تو وہ اس کائنات میں چھانا شروع ہو گئیں وہ اس کائنات کو اور کم کرنا سائنس نے مل کے اس افاقی نظام کو یا اس کوڈ کو ایک مذہبی رنگ میں جو کہ بائبل کا رنگ تھا جو ان کی پہلی بکس تھی جو انہوں نے چینج کی ہیں یہ جو لکھی ہیں جس میں چیپٹر ہیں ورسز ہیں ورسز کو پھر نمبرنگ دی ہوئی ہے تو آیہ کا جو کانسپٹ ہے کہ یہ کائنات ایک نشانی آیا ہے اس کے حصے مختلف آیا ہیں اور یہ پورا کتب ہے کتب ہے جو پوری کائنات ہے اور اس کو پھر انہوں نے مذہبی کتاب کی شکل دے دی اور جو چیزیں تھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایک چیز یہاں لکھی ہے دوسری کہیں اور لکھی ہے اور ایک بات کچھ شروع ہو رہی ہے اچانک بات جنگ کی ہو رہی ہے تو سدلی آپ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بات شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک دم آپ بکرا کو دیکھ رہے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ لیکن پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے اس کو اس کے سیاق و سباق میں نہیں دیکھتے اب میں آپ کو سورہ بکرا پہ لے جاتا ہوں سورہ بکرا میں کو جو آغاز ہے وہ الف لا میم سے ہے اب جب یہ کتب ہے یہ نشانی ہے اور یہ بیان ہے یعنی کہ کھلی ہوئی ہے اور چیز کو بڑا بیان کیا گیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی کتب کا یا ایسی علم کا آغاز ہی بے علمی سے ہو کہ جس میں آپ کو یہی نہ پتا چل سکے کہ یہ ہے کیا تو میں مختصرا بیان کرتا ہوں کہ اس کا آپ اگر الف لا میم کو دیکھیں تو اگر آپ درمیان سے وہ نمبرنگ نہ تھوڑی دیر کے لئے آپ سمجھیں کہ یہ نمبرنگ نہیں ہے تو اگر آپ اس کو کنٹینیو دیکھیں تو اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ زالکا زالکا کہتے ہیں ڈیٹ کو وہ یعنی کہ جو آپ سے دور ہو جو آپ کے سامنے ہو وہ چیز پکڑ لاؤ ڈیٹ زالکا الكتاب یعنی کہ الف لا میم وہ کائنات کا حضہ ہے اب اگر اس کو جس میں کوئی کجی نہیں جس میں کتاہی نہیں جس میں کوئی زیادتی نہیں جس میں کوئی کمی نہیں رائی برابر بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور وہ ہدایہ ہے کہ ان کے لئے جو کہ تقویٰ کرتے ہیں جو کہ متقی ہیں جو کہ ان قوانین کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں جو کہ اس کائنات میں رہنے کے لئے اس کائنات کو سموت چلانے کے لئے ضروری ہوتی ہیں اب اگر آپ سورہ بکرہ کا سبجیکٹ دیکھیں تو آپ جانیں گے کہ اس کا سبجیکٹ ہی ایک کائنات ہے اور یہ الف لام می چھے اور چیپٹرز میں سورتوں میں ہے جس میں سورہ بکرہ ہے سورہ عمران ہے سورہ انقبوت ہے سورہ روم ہے سورہ لقمان ہے اور سورہ سجدہ آپ ان سورتوں کو جب دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا آغاز اور ان میں الف لام می کا جو استعمال ہوا ہے اگر چھے کی چھے سورتوں کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان سب ایک بات جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے اندر رہنے والے معاشرے کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں آپ کی کلچرل ویلیوز اس میں آپ کی سوسائٹی کی بات کی جائے گی اور ایک میری بات یاد رکھیں ہیومینیٹی میں ایک انسان نہیں ہوتا ہیومینیٹی ہمیشہ جمع کا سیغہ ہے لوگوں کے ملنے سے بنتی ہے تو جو بات میں کرنی چاہ رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں قرآن سے ہمیں دور کر رہی ہیں وہ قرآن کی اصل کو ہم سے دور کیا گیا ہے قرآن میں نہ تو عراب تھے اور نہ ہی نمبرنگ تھی اب یہ اس صورتحال کے لئے ٹھیک ہوں گی جب لگائی گئی ہوں گی میں اس پہ کیونکہ ہمارے پاس کوئی داکومینٹڈ پروف نہیں ہے یا بادشاہ سلامت کا وہ حکم نہیں ہے کہ اس نے کیوں اپنے فقہہ کو کہا کہ اس کے اوپر یہ لگائے اور اگر یہ بات کہ اس قرآن پڑھنے کے لئے تو میں نے کہا کہ یہ اقراح کا مطلب بھی کچھ اور ہے لیکن کیونکہ اس کتاب کو جو کائنات کی ڈی کوڈ کرنے کے لئے تھا اس کو مذہبی کتاب بنانا مقصود تھا بائبل کی طرح تو اس کو اسی طرح کی آیات میں تقسیم کیا گیا اور ہم کو یہ کہا گیا کہ اب آپ کو اس کو سمجھنے کے لئے ہماری ضرورت ہے اور ہمارے لئے پھر آپ کو آپ یہ سمجھیں کہ احدیث کی اور دوسری کتب کی ضرورت ہے حالانکہ سورہ زمر کی آیت ٹونٹی ٹری میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو احسن الحدیث کا باقی اگر حدیث ہیں تو یہ احسن الحدیث اگر آپ کے پاس احسن چیز ہے تو ٹھیک ہے آپ باقیوں کو بھی فالو دیکھ لیں اگر آپ کو اچھی چیز نکلتی ہے جو کہ اس کتب کے اگینس نہیں ہے تو بیسک چیز ہے کہ یہ قرآن خود احسن حدیث ہے تو نمبرنگ جو ہے وہ اس وقت تک تو ٹھیک تھی اگر آپ نمبرنگ کو یوز کریں بھی لیکن آپ سیاق کو سباق سے ہٹ کر اور اس چیپٹر کے جو کنٹینٹ ہے جو اس کا سبجیکٹ ہے اس کے حوالے کو اگر آپ مدد نظر رکھیں تو آپ کو کہیں بھی قرآن میں کوئی ارریلیوینسی یا کوئی کجی یا کوئی کتاہی یا کوئی ایسی بات نظر نہیں آگی کہ اس میں کوئی بیان میں آگے پیچھے ہوا ہوا ہے تو یہ میرا ایک آج کی سوچ تھی جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا ممکن ہے کہ اس میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو سمجھنے میں پرابلم ہو یہ بڑا comprehensive topic ہے آپ بھی اس پہ غور کریں اور انشاءاللہ ہاں we will find it a way